بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سلیس میں سے سبق طالب علموں کے نام سرسید کا ایک خط سے کیا ہے اس سبق کے مسانف سرسید احمد خان ہیں سب سے پہلے ہم مسانف کا تعرف کروائیں گے مسانف کا تعرف سرسید احمد خان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے ایک مخلص رہنمہ تھے اب سن اٹھارہ سو سترہ دہلی میں پیدا ہوئے اور سن اٹھارہ سو اٹھانوے کو علیگر میں وفات پائی یوں تو آپ کی بے شمار خدمات ہیں لیکن یہاں چند کا ذکر کریں گے نمبر ون آپ نے علیگر کوالش قائم کر کے مسلمانوں کی جدید تعلیم کی بنیاد رکھی تاکہ وہ دوسری قوموں کے شانہ بشانہ قدم ملا کر چل سکیں نمبر دو اردو میں ہر قسم کے مضامین کو آسان اور سادہ زبان ادا کرنے کا نمونہ دکھایا جس پر آج تک عمل کیا جا رہا ہے عزیز طلبہ سرسید کو اپنی قوم کے نوجوانوں سے دلی محبت تھی وہ چاہتے تھے کہ نوجوان اپنے وقت کو مفید تعلیم میں صرف کریں علوم مفنون میں خوب ترقی کریں تاکہ قوم کا وقار بڑھ سکے عزیز طلبہ اس سبق میں مسانف اپنے ذاتی مشاہدوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اچھے انداز میں طلبہ سے خطاب کیا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا وقت کی قدر کریں جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا اے طالبہ علموں میں نے اپنی نہ دانی نہ سمجھی کے باعث دیر سارا وقت کما دیا جو مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے تھا اس لئے مجھ سے سبق حاصل کرو عزیز طالبہ علموں مستقبل کے میماروں آنے والا وقت تمہارا ہے اس لئے تم سب کو میری ناکام اور مایوز زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ میں تبدیلی لاکر خود کو وقت اور حالات سے نمرد آزما کرنے کے لئے تیار کرنا چاہیے اپنی مہنہ جدو جہت لگن سے زندگی کے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ تم قوم و ملک کی سچے دل سے خدمت کر سکو میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی ہوئی زندگی سے مطالعہ حاصل کرو میری حیات تمہارے لئے ایک نوٹس بورڈ ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ خبردار تم بھی میری طرح سے زندگی مت گزارنا اس میں بہت خطرہ ہے اور اپنے سفر زندگی کی ایک نہیں الگ سی راہ اکتیار کر کے چلنا یہی میری ہدایت ہے عزیز طلبہ اب ہم آپ کو عمر کی طرف آتے ہیں امید ہے کہ آپ نے اس سبق سے وقتی قدر کرنا سکھا ہوگا اور ہر کام کو اپنے وقت سے کرنے کا اہد کریں گے تو عزیز طلبہ اب آپ اپنے گھر سے وقت کی پابندی پر ایک مضمور لکھ کر آئیں گے موسیقی